ناظرین آپ کو ایک نئی اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کے ظلہ نوشکی میں نا معلوم افراد کی فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے نو افراد سمیت گلد یارہ افراد جانبہاگ اور پانچ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے ظلہ نوشکی کے ڈپٹی کمشنر حبیب اللہ موسی خیل نے کہا کہ بارہ اپرل کی رات دس سے پندرہ مسلح افراد نے نوشکی تفتان شہرہ انہ چالیس پر سلطان چڑھائی کے قریب ناکہ بندی کی مسلح افراد مختلف گاڑیوں کی چیکنگ کرتے رہے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ مسلح افراد نے تکتان جانے والی بس روک کر مسافروں کی شناختی کارڈ چیک کیے شناختی کارڈ پریٹ کے بعد نو مسافروں کو اخواہ کیا گیا ایس ایچ او اسد مینگل نے بتایا کہ مسلح افراد قریب واقعہ سیکیورٹی فوسس کی چونگی پر راکٹ فائر کار کے فرار ہو گئے اخواہ کیے گئے مسافروں کا تعلق پر جاب سے ہے ڈپٹی کمشنر نوشکی نے کہا تھا کہ اطلاع ملنے پر پولیس لیویس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی تھی جس کے بعد نوشکی پولیس نے جائے وقوع کے قریب ایک پول کے نیچے سے اغواہ ہونے والے نو افراد کی لاشیں برامت کر لی ابھی ابو اللہ موسیٰ کا خیال کا کہنا تھا کہ تمام افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے تمام افراد کی لاشیں کوئٹا روانہ کر دی گئیں لاشیں سیول حسبتال کوئٹا پہنچا دی گئی ہیں اس کے علاوہ اسے چو نوشکی نے اپتایا کہ اسی رات دوسرے واقعے میں مسلح افراد نے ناکہ بندی کے دوران رکن صبائی سمبلی غلام دستگیر بادینی کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ کی انہوں نے اپتایا کہ فائرنگ سے ٹائر پٹنے کے باعث گاڑی اُلٹ گی گاڑی اُلٹنے کے نتیجے میں ایک شخص جان بہاگ جبکہ غلام دستگیر کے بھائی چار سمیت افراد زخمی ہو گئے گاڑی اُلٹنے کے بھائی چیزیں